نماز کار دوستو سواگت آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ ابھی recently کافی روٹوں پر وندے بھارت دیکھ جاری ہے جو کی نیول لانچ ہونے والی وندے بھارت ہے فیوچر میں آنے والی اس مارچ کے مہینے میں لانچ ہونے والی وندے بھارت ہے اور ابھی کافی اسٹیشنوں پر نئے ریک پہنچ رہے ہیں وندے بھارت کے تو اسی چرچہ میں ہم آپ سے بات کریں گے آج اور کب ہونے والا اناؤگریشن کون کون سے روٹ ہونے والے ہیں اور کہاں کہاں تک ابھی تھا نئے نئے ٹرینز پہنچی ہے اور کون سے لیوری کی ٹرینز ہونے والی اور کیا ہے ساری ڈیٹیلز ساری ڈیٹیلز کے بارے میں آپ سے بات کریں گے تو قریب قریب دو مہینے ہو گا چکے ہیں پچھلے اناؤگریشنوں کو ہو ہوئے اور کافی لمبا گیپ ہو گیا تو اب کہیں نہ کہیں ڈیلوے ایک بڑے اناؤگریشن کے اور دیکھ رہی ہے اور وہ نہ ہو اس مارچ کے مہینے میں کم سے کم دس سے گیارہ وندی بارت کا اناؤگریشن ہو سکتا ہے اور اس کی بیچ میں اپنے پاس تھوڑی سی ڈیٹیل آئی ہے جو نئے نئے ریک پہنچے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو جیسا کہ ابھی ریسنڈلی نیو جل پائی گوڑی ایک سیفرون وندی بارت کا ریک پہنچا ہے اور یہ آٹھ کوچز کا ہے ساتھ چیئر کا اور ایک ایگزیکیوٹیو کلاس کے ساتھ یہ سیفرون وندی بارت کا کوچ ہے اور آٹھ کوچز کا ہے اور یہ نیو جل پائی گوڑی سے پٹنا کی بیچ میں چلے گا ایسا بول لیا جا رہا ہے اور ایک کوچ ابھی ممبئی پہنچا ہے ممبئی تو ممبئی سے دو راستہ ہو سکتے ہیں یا پھر تو ممبئی کھولا پور چلایا جائے گا یا پھر ممبئی شیگاؤں چلایا جائے گا زیادہ کر ممبئی سے کولا پور والی ہے کیونکہ یہ روٹ کافی لمبے ٹائم سے پینڈنگ تھا اور ممبئی شیگاؤں والا اب بھی بتائی گیا ہے پر ریلوے کا کوئی نہیں کہہ سکتا کبھی بھی کسی بھی روٹ پہ ریلوے لانچنگ کر سکتی ہے تو جیسا بھی ہوگا وہ کنفرمیشن آئی گی اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے تیسرا روٹ ہے پونے والا پونے میں بھی سیفرون کا لگا ایک کوچ پہنچا ہے وہ بھی ایٹ کوچ اس کا ہے اور وہ بھی دو روٹ پہ چانس ہے یا پھر تو پونے سے سکندر آباد یا پھر پونے سے شیگاؤں والا اس پہ بھی پونے سے سکندر آباد آ لی ہے کیونکہ پونے سے سکندر والا روٹ کافی ٹائم سے پینڈنگ ہوئے اور چوتھا روٹ آ جاتے اپنے پاس بھومنے شہر والا بھومنے شہر میں ایک بائٹ لیوری کا ایٹ کوچ اس کا ریک پہنچا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھومنے شہر سے لے کے وشاہ کا پٹنا کے بیچ میں چلے گا اور بھی کئی بھارے ریک ہے جو پہنچے جیسے احمد آباد جاپور اور یہ کبھی ریسنٹلی پٹنا بھی پہنچنے والا ہے ریک اور جاپور سے بھی دو پروبیبلیٹی ہے روٹ کے چلنے کے جاپور سے احمد آباد کی بیچ میں یا پھر جاپور سے اندور والا ہے اب جیسا کی پچھلے تھوڑا ریکارڈ دیکھا جائے تو جاپور سے اندور والا روٹ کافی ٹائم سے پینڈنگ ہوئے اور کافی زیادہ چرچہ میں تو اس ہی کے بنتے کی جاپور سے اندور کے بیچ میں چلائے جائے گا اور جو احمد آباد والا روٹ ہے وہ ریورس وندے بارٹ میں چلے گا جیسے احمد آباد ممبے کی بیچ میں اور یہ والی ہونے والی ہونے والی ہے جو کہ احمد آباد سے چل کے ممبے جائے جی اور اس میں اس روٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ریسنڈلی ون سکسٹی پہ بھی ٹائل ہوا ہے اور جو وندے بارٹ کا ریک پہنچا ہے یہ ابھی نہیں کافی ٹائم سے پہنچا ہوا ہے اور اس کا بھی ٹائل ہو چکا ہے اس روٹ پہ اور یہ بھی وائٹ لیوری کا ایٹ کوچف کا ریک ہے جو کی احمد آباد سے ممبے کی بیچ میں چلے گا اور ابھی ایک ریسنڈلی پٹنا پہنچنے والا ہے ریک جو بھی کی ایٹ کوچف کا رہنے والا اور وائٹ لیوری میں رہنے والا اور یہ بتا جا رہا ہے کہ پٹنا سے وارانافی ہو کے لکھنوں کے بیچ میں چلے گی یہ تو ابھی تو اپنے پاس یہ ساتھ روٹ کے ڈیٹیلز ہیں تو جیسے آنے والے ٹائم میں اور وندے بارٹ کا اپنے وہ ڈیٹیلز ملتا ہے جیسے ہی میں آپ کو اور بھی وندے بارٹ کی ڈیٹیلز کے بعد میں پورا بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو میں بات سکتا ہے کبھی ہار ماننا بات اور آگے بڑھتے ہیں شلو بائے بائے